اسلام علیکم ویڈیو ایت کے تھرڈ ڈے کی ہے ایت کے تھرڈ ڈے ایکچولی ہم لنچ پہ انوائٹڈ تھے میرے ہسپن کے چاچو کی طرف بہریہ ٹاؤن اور دنر پہ ہم انوائٹڈ تھے جہلم میری امی کی طرف سو یہ جو ویڈیو ہے یہ لنچ کے بعد کی ہے اور دنر سے پہلے کی ہے ایت کے تھرڈ ڈے کی ویڈیو ہے اور ہم بہریہ ٹاؤن سے ہی نکلے ہیں آلموسٹ 5.30 to 6 اور یہ آئیزل میٹن میں ہے کار سیٹ پہ پیچھے انجوائے کرتے ہوئے اور نانو گھر جانے کی خوشی میں اور آپ سب لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ایت کی خوشیاں تب ہی کمپلیٹ ہوتی ہیں جب ہم اپنے امی سے اپنے میکے ضرور جاتے ہیں اور ہمارے بھی ہر ایت پہ یہ ہی ہوتا ہے ایک دن ہم لازمی لانچ یا ڈینر پہ انوائیٹڈ ہوتے ہیں ہمی کی طرف سو اسلامباد سے جہلم آلموسٹ 1.32 آرز جو ہے وہ لگ جاتے ہیں پہنچنے میں اور ہمارے بھی ہر ایکسائٹن اور اب ہمارا جو جنی ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور ہمارے بھی ہر ایت پہنچنے میں اور موسم جو تھا وہ اچھا تھا جب ہم نکلے ہیں اس وقت کافی زیادہ دھوپ تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کافی زیادہ تھنڈی ہو گئی تھی از آج کل پنڈی اسلامباد کے موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب بارش ہو جاتی ہے کب تھنڈ ہو جاتی ہے کب دوبارہ گرمی ہو جاتی ہے انپرڈکٹیبل سو یہ ہم جہلمینٹر ہو گئے ہیں جہلمینٹر ہوتے ہیں بہت سارے گیسٹ تھے جو وہاں پہ انوائیٹڈ تھے اور یہ چھوٹا سا دنر کا خلپ ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کیا ہے بسکلی ایک چھوٹا سا ولوگ ہے جو میں نے بنایا ہے اور آز یوں نو کیمرے کے سامنے سب لوگ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے سو یہ صرف ایک بیفور پری ڈینر ولوگ ہے جو میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کیا ہے اور بہت سی ڈشز تھی جو ہاں پہ پرپیئر ہوئی ہوئی تھی اور ویسے بھی اید کی کھانے کھا کھا کے اور آفٹر رمضان اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کی اپیٹائٹ نہیں ہوتی جو آپ اتنا زیادہ کھانے انجوائے کر سکیں سو مختلف ڈشز تھی جو یہاں پہ ڈینر میں موجود تھی اور یہ آئیزن بیٹم تھی جو سب سے پہلے آگے ڈینر پہ بیٹھیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت سے بچے تھے میری سسٹرز کے میرے بھائی کے جو کہ موجود تھے تو آئیزن نے تو بہت انجوائے کی اپنی اید اور پہلے ہم نے ریسائید کیا کہ ہم دائننگ ٹیبل پہ سارا کھانا لگا لیتے ہیں لیکن از ای ٹولڈ یو کہ آل موز ٹوڈی فور ٹوڈی فائیو لوگ تھے سو اتنے لوگوں کا دائننگ ٹیبل پہ ویڈ چیئر زنینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ دیسی طریقہ اپنایا جائے اور نیچے جو ہے چٹائی پہ دسترخان بچھا کے ایزی ہو کے جو ہے وہ کھانا جو ہے کیا جائے میٹھے میں کھیر تھی اور اس کے علاوہ آئیس کریم تھی جو کہ سرف کی گئی یہ ایک چھوٹا سا اوورلک ہے سب کا یہ سب جو ہے وہ ہم آل موسٹ یہ ہمارے ڈرائنگ روم ہے ایکچولی سب جو ہے وہ ایکچولی ڈرائنگ روم میں فٹ آ چکے ہیں کچھ بیٹ پہ ہیں جو بچے ہیں وہ نوملی بیٹ پہ ہیں باقی سارے جو ہے وہ ہم نیچے اور یہ چھوٹی سی گیترنگ تھی ہماری اید کی ڈنر کے بعد جو ہے وہ ایدی سیشن سٹارٹ ہو گیا این اس دفعہ ایدی پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ بہت سے ڈیفرنٹ اید کارڈز آئے میں ایدی کے لیے اور جو میری سب سے بڑی سسٹر ہے انہوں نے ہمیں جو ایدی دی ہے وہ ان اید کارڈز پہ دی ہے بہت ہی اچھا آئیڈیا لگا تھا مجھے سو میں نے اس کا بھی چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کر لیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھا طریقہ ہے یہ دینے کا بچوں کو اسپیشلی ایدی دینے کا اور اس کے بعد ہمارا ڈینر آور ہو گیا اس کے بعد ہم نے تھوڑی کپشپیں لگائیں اور ہم وہاں سے نکلے تھے آلماسٹ رات کے بارہ سارے بارہ ہمیں بج گئے تھے اور یہاں پہ انڈی اسلامباد پہنچتے ہوئے ہمیں آلماسٹ ٹو ایم جو ہے وہ ٹائم تھا بہت ہمیں جو ہے وہ ٹائم تھا بہت ہمیں جو ہے اور اید تب ہی کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ ہمی کے گھر وزٹ کر آتی ہیں سو یہاں پہنچتے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا ہمیں ہمیں پہر دے بھی انوائیٹ تھے ایک لنچ پہ بہت ہمیں جو ہے وہ تین دنوں کی ہوتی ہے تو اید ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی فینش ہو گئی تھی سو یہ تھا آج کا چھوٹا سا بلوگ ایک چھوٹا سا اید ہاو اید تھرڈ دے سو یہ چھوٹی سا ریکارڈنگ جو کہ میں نے آپ لوگا ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگا پسند آئے ہوں تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل thank you so much for watching my videos اللہ حافظ جزاک اللہ خیر